بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ وزات پاک آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے خوش رکھے اور محفوظ رہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں محفوظ رہیں اور ٹھیک رہیں اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا کروں گا کہ وزات پاک اپنی بے شمار رحمتیں جو ہیں وہ کروڑوں عربوں خربوں جن کو ہم گینے نہیں سکتے وہ اپنے پوری کے پوری رحمتیں جو ہیں وہ نازل فرمائے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتص پر ان کی عال پر ان کے اولاد پر ان کے صاحب پر اور فرینڈز میں ویڈیو کی طرف آتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو ہے سیکشن نمبر 193 جھوٹی گواہی کی سزا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکشن نمبر 191 ہم نے پڑھا جھوٹی گواہی دینا سیکشن نمبر 192 میں ہم نے پڑھا جھوٹی گواہی بنانا یا گھڑنا اور سیکشن نمبر 193 آج ہم پڑھیں گے کہ جھوٹی گواہی کی سزا آج ہم دیکھیں گے کہ جھوٹی گواہی کی سزا جو ہے یہ کون سی گواہی کی ہے گھڑنے کی ہے بنانے کی ہے یہ سارا کچھ آج ہم کلیر کریں گے کیونکہ سیکشن 191 میں صرف یہ تھا کہ جھوٹی گواہی دینا کے مطلق تاریخ تھی کہ جھوٹی گواہی دینا کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا اور سیکشن 192 میں ہم نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ جھوٹی گواہی گھڑنا کیا ہوتا ہے تحریرم اور آج سیکشن نمبر 193 میں ہم پڑھیں گے جھوٹی گواہی کی سزا کیا ہوتی ہے تاجرات ہند اور تاجرات پاکستان کی سیکشن نمبر 193 جو کوئی عدالتی کاروائی کے کسی مرحلہ میں ارادتاً جھوٹی گواہی دے یا اس غرض سے جھوٹی گواہی گھڑے کے عدالتی کاروائی کے کسی مرحلہ میں کام میں لائی جائے گی تو اس کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی سزا دی جائے گی جس کی میاد سات سال تک قید ہو سکتی ہے اور جرمانے کی سزا کا مستوجب بھی ہوگا فرنڈز واضح ہوا سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ واضح ہوا کہ سیکشن 191 اور سیکشن 193 جو ہے سیکشن 191 تھا کہ جھوٹی گواہی دینا عدالت کے اندر جا کے زبانیں بیان دے اور جھوٹی گواہی گھڑنا یا بنانا جو کوئی تحریر یا کوئی اس طرح کی چیز بنائے تو دونوں کی جو 91 اور 92 کی جو سزا ہے وہ سیکشن 193 میں آتی ہے تو جو کوئی شخص چھوٹی گواہی دے گا یا جھوٹی گواہی گھڑے گا یا کوئی صورت پیدا کرے گا جھوٹی گواہی دینے کی کوئی تحریر پیدا کرے گا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر 193 کی FIR ہوگی 193 سیکشن اس کے اوپر لگے گا جس کی سزا سات سال تک ہو سکتی ہے بہت سنگین ہے یہ بہت سنگین سے جرم ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ سات سال تک اس کی سزا قید ہے اور سات جرمانہ بھی ہے باقی عدالت کی سواد دید ہے کہ وہ جرمانہ اور سزا دونوں بھی دے سکتے ہیں تو اب اس میں کیا ہے کہ جو کوئی شخص عدالتی کاروائی کے کسی بھی مرحلہ کے اندر عدالتی کاروائی کے کسی بھی مرحلہ کے اندر وہ جوٹی گواہی دے جان بوجھ کر جوٹی گواہی گھڑے وہ عدالت کے کسی مرحلہ میں لائی جائے ایسی گواہی گھڑ لے کہ وہ عدالت کے مرحلے میں لائی جائے گی یا جوٹا بیان دے دے وہ جانتا ہو ارادتاً ایسا کر دے تو پھر اس کو کیا ہوگا اس کو سزا دی جائے گی دونوں قسموں میں سے کوئی ایک قسم کی جس کی مدت سات سال تک قید ہو سکتی ہے جرمانہ ہو سکتا ہے یا پر دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں تو امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بتاؤں گا اور آپ کو ہمارا چینل کیسا لگ رہا ہے اس سلسلے میں بھی آپ نے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا دعا میں یاد رکھئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ